یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ملکوں کے موجودہ حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا لوگ ہمارے اوٹوں سے حکومت کے تخت تخت پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد جن کے اوٹوں سے انہیں یہ اقتدار اور حکومت ملی تھی وہ انہیں فراموش کر بیٹھتے آج ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی اور اقلیتوں کی کیا حالت ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ملکوں کی آزادی کے بعد ہمیں دلیتوں سے زیادہ پسمادہ بنا دیا گیا اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پروگرام کے ساتھ اس ملک میں بسنے والی اقلیتوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کی جانے کی کوشش کی ہوتی رہی اور پھر سچر کمیشن بنا کر کے ہمیں لوٹا گیا تھا ہمیں محروم رکھا گیا تھا ہمیں اپنے حقوق سے ونچت رکھنے کی کوشش کی گئی تھی اور پھر ہمیں احساس کم تری میں مبتلا کرنے کے لیے سچر کمیشن کی ریپورٹ ہمارے سامنے لائی گئی اور ہمیں یہ سمجھایا اور بتایا گیا کہ ہندوستان میں مسلمان دلیتوں سے زیادہ پسمادہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اس دیش میں دلیتوں سے زیادہ پسمادہ ہیں تو ہماری پسمادگی کا ذمہ دار کون ہے ملکوں کی آزادی کے بعد بلا شرکت غیرے کانگریش چالیس پہنٹالیس سال تک حکومت کرتی رہی اگر مسلمانوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے سوویدان میں دیوے ہوئے جو مجی ہوئی مراہات ہیں اگر ہم مسلمانوں کو دی گئی ہوتی تو آج ہم اتنے پسمادہ نہیں ہوتے کافی دیر سے میں یہ گفتگو کر رہا تھا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہوگی اور اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر کے آنے والے مستقبل کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک باوقار باعزت زندگی ہمیں نصیب ہو اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے ہمیں اپنی قیادت خود بنانی پڑے گی آسمان سے کوئی قائد نہیں آئے گا ہمیں لوگوں میں سے قائد اٹھیں گے اور ہمیں ان کی آواز کو مضبوط کرنا ہوگا ان کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہوگا اور ان کے قدم سے قدم ملا کر شانے سے شانہ ملا کر کے ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا آج ملک میں ہم لوگ اقلیتوں کے لیے اگر کوئی آواز بلند کر رہا ہے پارلا منٹ سے لے کر کے ایک عام انسانوں کے مجمع تک تو وہ بیرشکر قائد ملت نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب ہیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے حق کے لیے اقلیتوں کے حق کے لیے ہر جگہ آواز بلند کرنا اور قانون کے دائرے میں رہ کر جبد و جہد اور کوشش کرنا یہ ہمارا طریقہ رہا ہے قائد ملت کی ذمہ داری تھی قائد ملت اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان نہیں رہنا چاہوں گا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہمارے کے لیے کوئی آواز بلند کر رہا ہے ہمارے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا ساتھ دے ان کی آواز کو مضبوط کریں ان کے ہاتھوں کو طاقت پہنچائیں تب جا کر کہ ہمارے لیے کوئی باعزت باوقع راستہ بن سکے گا آج ہمارے عشقیت پر نقیب ملت قائد ملت اسد الدین و ویسی صاحب موجود ہیں اور جن کا بڑی شدت سے آپ انتظار کر رہے تھے اور انقریب وہ گھڑی آنے والی ہے کہ وہ آپ کے درمیان اپنا درد دل رکھیں گے اور آنے والے مستقبل کے لیے اپنا لائے عمل رکھیں گے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سمجھیں ان پر اعتماد اور بھروسہ کریں اور ان کو طاقت اور قوت دے کر کے اپنے لیے باعزت باوقع راستہ طے کریں کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے سمجھا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے دو قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے بہت بہت شکریہ